نمسکار میں منیس سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے سامنے ہسٹری کے کچھ مہتپون پریشنیں ہیں جو کیا آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے گا کیونکہ یہ سب چیزیں کافی مہتپون ہو جاتی ہیں پہلا کوشن ہے کس سلطان نے اپنی راجدھانی لاحول سے دلی میں استاناندری کر دیتی تو دیکھیں آگر کتوب دین ایوک کی ہم بات کریں تو اس کی راجدھانی لاحول ہوا کرتے تھے دوسرے نمبر کا جو سلطان ہوا التتمیس ہوا جو کی اس کا دماد بھی کر سکتے ہیں اور اس کا گلام بھی ہے ٹھیک ہے تو اس نے اپنی راجدھانی کہاں سے کہاں کر دی لاحول سے دلی کر دی ٹھیک ہے تو دہان دیجئے گا اسی سے ریلیٹڈ ایک پرسن پوچھا جاتا ہے کتوب مینار کی آخری دو منجلے کس کے دوارہ پوری کی گئی تھی دیکھیں کتوب مینار کس کے دوارہ اشٹارٹ کیا گیا تھا آبیس ہے کتوب الدین ایوک کے دوارہ اس کا لگ بھاک زیادہ تر پارٹ کس نے پورا کیا سیکنڈ سلطان کس نے التتمیس نے اور لاسٹ میں کیا ہوا کہ کچھ چیزیں بچ گئی تھی دیکھیں یہاں پر دھیان دیجئے گا جو اس کا بیسمنٹ تھا وہ کتوب الدین ایوک نے بنوایا یعنی کہ اس کا فونڈیسن التتمیس نے تین اس میں اشٹوری جوڑے یعنی کہ تین تلہ کیا اور جو فیروز ساتوگلک آیا تو بولا بھائی تم لوگ مطلب کہ ایک ایک جنریسن پار کر دیتے ہو بنانے میں اب سے میں کیا کروں گا روز بناوں گا اس کو اور پورا کر دوں گا اس کے بعد کوئی کوئی جرورت ہی نہیں پڑے گی تو یعنی کہ فیروز ساتوگلک نے لاشٹ کے ٹو جو اشٹوری ہے اس کو بنوایا تھا ٹھیک ہے اشٹوری مطلب کی تلہ جس کو کہتے ہیں ایک تلہ دو تلہ ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگلا کوشن ہے سب سے بڑا سیلف کس محر ساغر کا ہے سیلف کا مطلب کیا ہوتا ہے سیلف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ اگر یہ محر ساغر ہے تو اس کا جو باہری کنارہ ہے اسی کو کہتے ہیں سیلف ٹھیک ہے تو جو سب سے باہری کنارہ جس کو ہم سیلف کرتے ہیں وہ سب سے بڑا کس کا ہے آرکٹک کا ہے ٹھیک ہے آرکٹ محر ساغر کا آرکٹک محر ساغر کا سب سے بڑا سیلف ہے اگلا کوشن ہے الگم بھوم کس کے قرآن ہوتا ہے الگم بھوم مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں جیسے آپ کے طلاب ہیں ہم نے یہاں پہ کھیت میں یوریا بغیرہ چھڑ کر برسات کا سمجھا ہے اس کا پانی اس میں چلا گیا طلاب میں چلا گیا یوریا بھی بھا کے اس میں چلا جائے گا تو جو یوریا ہے اس کے قرآن یہاں پہ الگی بغیرہ کیا ہے کی اس یوریا کو لے کے اکرم سے کافی فیل جائیں گے اسی پروسس کو کہتے ہیں یوٹروفیکیسن ٹھیک ہے تو جو الگا بلوم ہوتا ہے یا الگم بلوم جس کو کہتے ہیں یعنی کی الگا کا فیلاب جس کو کہتے ہیں کس کے قرآن ہوتا ہے یوٹروفیکیسن کے قرآن سمجھ میں آگئی کہ کھیت سے یوریا بھا کے کہاں چل گئی طلاب میں اور طلاب میں اسی یوریا کا کس نے کر لیا الگا نے ٹھیک ہے جس کو ہم سیوال بھی کرتے ہیں ہندی میں اگرہ کوشن ہے اچتم اچائی کا سیویلین ائرپورٹ کونسا ہے دیکھیں اگر ہم بات کرے کہ سینک اڈا اچتم پہ تو آپ کو تو پتا ہے کہ بھارت کے پاس ہے لیکن اگر ہم کہیں سیویلین ائرپورٹ یعنی کی جس میں کی سیویل یعنی کی اپنے لوگ کوئی بھی عام انسان جا سکتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہ سیویلین لوگ کے لیے ہی یوج کیا جاتا ہے وہ کونسا ہے وہ چائنہ کے پاس ہے کونسا اڈا ہے دیو چینگ یہاں پہ دھیان دیجئے گا داؤ چینگ یار ڈنگ ائرپورٹ یار کیسے کریں گے دیکھئے یار ڈنگ کوئی بھی کہے گا نا وہاں کے آدمی ڈنگ ہاکے گا کہ ہمارے پاس تو جو ہوای اڈا ہے وہ سب سے اوچھا ہے وہاں پہ کوئی بھی آدمی آیا جایا کر سکتا ہے انڈیا کے پاس ہے وہاں صرف ملیٹری جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے بغیرہ میں تو یہاں پہ ہے ڈنگ لوگ ہاکتے ہیں جو چینہ کے لوگ ہیں وہ ڈنگ ہاکتے ہیں یار ڈنگ کو اس طرح سے یار رکھیں گے ٹھیک ہے اگرہ دیکھ لیتے ہیں ڈولومائٹ کونسا چٹان ہے یہ کئی وارہ ہے تو اس کو تو یار کرنے کی جرور ہی نہیں پڑے گا سمودری ہوا دوران بہتی ہے جو سمودری ہوا ہے وہ کس دوران بہتی ہے تو دیکھئے سمودری جو ہوا ہے وہ دین کے سمعے بہتی ہے اس کے پیچھے کا سائنس کیا ہے تو دیکھئے دین میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے دین میں کیا ہوتا ہے یہ سمودر ہے دین میں یہ والا جو پارٹ ہے بھومی کا وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے اور یہاں کے جو ایار ہیں اوپر اوٹھنے لگتے ہیں تو اس ایار کو بھرنے کے لیے جو سمودری کی ٹھنڈی یہ ہوا ہے وہ ادھر بہتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں سمودری ہوا تو سمودری جو ہوا ہے ہے وہ کم چلتی ہے دن میں چلتی ہے ٹھیک ہے ہنگنگ ہٹیاں کس کے ساتھ سمبندیت ہے تو جو ہنگنگ ہٹیاں ہے وہ گلیسیل ایکشن کے ساتھ سمبندیت ہے ایک بار میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ سپوز یہاں پہ ایک اس طرح سے آپ کا پروت ہے جو آپ کے یہاں سے جو برف ہے وہ اس طرح سے لٹکتے 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 اس طرح سے لٹک جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو برف کا لٹکنا ہو گیا یعنی کہ یہاں اس کو پکڑ کے ہنگ کر رہا ہے یعنی کہ لٹک رہا ہے تو یہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ہنگنگ ہٹیاں کس سے سمبندیت ہے گلیسیل ایکشن سے ٹھیک ہے گوہ کے چرچ اور کنوینس کا نیرمان کس کے دورا کرایا گیا تھا تو دیکھئے گوہ راجدھانی رہی پورتوگاریوں کا تو وہاں جو بھی مہتپون چیزیں بنائے گئے وہ کس کے دورا پورتوگاریوں کے دورا تو یہ چرچ آہ بنایا گیا تھا آہ جو کی اب کہاں پہ ہے وہ گوہ میں ہی ہے لیکن یہ ورلڈ ہیریٹیج ہے آپ کو میں بتاؤں تو یہاں پہ دیکھئے گا دیکھئے گا یہ ہے یہ دیکھئے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج ہے چرچ آف کنوینس آف گوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر ہے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا چرچ آف گوہ تو نہیں دیا جائے گا آپ سے یہ سر پوچھا جائے گا کہ چرچ آف کنوینس چرچ آنڈ کنوینس کہاں پہ ہے تو یہ گوہ میں ہے اور یہ یونیسکو کی دھروہ ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو ہو گیا ہے اگلا اس پیج کو دیکھ لیتے ہیں انقلاب جندہ واد نالا کس نے اٹھایا تھا تو حسرت موہانی نے یہ بھی میں نے آپ کو یاد کروایا تھا کہ آپ اس کو بھاگیسی کے ساتھ ہے ٹک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا دیا ہوا نہیں تھا ہاں وہ نالا لگاتے تھے وہ الگ بات ہے لیکن دیا کن کا تھا حسرت موہانی کا موہنی کا اگلا دیکھ لیتے ہیں نیو انڈیا نیوز پیپر کا ایڈیٹر کون تھے یہ بھی میں نے یاد کروایا کہ نیو اگر سٹ پیٹ بہن کے جاتے تھے اسکول میں تو نیو پینچ ہم لوگ کرتے تھے ٹھیک ہے تو نیو پینچ یعنی کی پین کرتے تھے ٹھیک ہے پین کرتے تھے اگر نیو پہنکے جاتی تھے ہم لوگ تو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں بیرق سماج کا چار برگوں میں بیوہجن کس میں اسپیش روپ سے اُلیکی تھے تو جو بیرق سماج ہے اس میں چار برگوں میں بیوہجن کس میں لکھی تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں اڈیگ بیر کے پرسہ سکتا میں پرسہ سکتا میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کس طرح کا پرسہ ہے چار برگوں میں باتا گیا یہ بڑھائی ہے ہے کہ یہ لوہار ہے یعنی کہ پورس کو اس میں اس طرح سے یاد کر سکتے ہے کہ باتا گیا ہے مہابیر آہ کی جو ماتا ہے ان کا کیا نام ہے دیکھ آہ بدھر کی جو ماتا ہے ان کا نام کیا ہے یا سودہ ہے تو دیکھ کنفیوجن ہو جاتی ہے تریسلا یا سودہ ایک جیسے مطلب کی ہشٹری میں یاد کرتے ہیں تو کنفیوجن ہو جاتی ہے تو اس کو ڈیفرنسیٹ کیسے کریں کہ مہا اور بیر بیر جو ہوگا وہ تین سال تک جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا جس جو بیر ہوگا اس کو تین سال تک کوئی نہیں ہرا سکتا اس طرح سے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں یا جس کے پاس تین آہ مطلب کی سال کا ایکسپیرینس ہوگا کوئی بھی چیز کا وہ بیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی یاد کر سکتے تو تریسلا کی جو ماتا تھی سوری تریسلا کس کی ماتا تھی مہابیر کی کس نے اجے جو جو آہ یگ ولے ولکے ٹھیک ہے ایک نام ہے یگ ولکے کو بحث کرنے کی چنوٹی دی ایک ہندو بیدک سیگ تھے یعنی کی سنت تھے ہندو بیدک سیگ تھے یعنی کی سنت تھے وہ اجے تھے اجے مطلب کی ان سے اگر بات بھی بات کیجئے گا تو آپ پر آجے ہو جائے گا یعنی کہ ان کے پاس کافی ترگ تھے تو ان کو کس نے آہ ان کو بحث کرنے کی چنوٹی کس نے دی تھی گارگی نے تو گارگی کو ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں اگر کہیں پہ یدھ ہو رہا ہے تو کسی کو ہم حوصلہ اب جائی کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جاؤ جاؤ لڑکے آؤ دیکھو تم ہرا دوگے اس لیے مطلب کی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ گو گو اس طرح سے تو یعنی کی ان کو چنوٹی دینے کے لیے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں گارگی کو گو گو ٹھیک ہے ان کو چنوٹی دو جا کے اس طرح سے اس کو یاد کریں گے ویسنب جان تو تینے کہیے گیت کس نے لکھا یہ بھی میں نے آپ کو یاد کروایا تھا بشنو بھگوان جان لینے کے لیے نرسنی کا روپ لیے تھے ٹھیک ہے کس کے جان لینے کے لیے یہ بھی آپ کو میں نے پیچھلے لیکچر میں بتایا تھا چٹگاؤں سستاگار کانڈ میں کون سامل تھا تو جو چٹگاؤں سستاگار ہوا تھا اس میں کلپنا دت سوری سین اور پریتی لتا بادے دار تھے اب دیکھئے دیکھئے گاؤں میں کیا ہوتا ہے گاؤں میں ہی کلپنا کی جا سکتی ہے کی آہ سورین کا درسن ہوگا اور وہاں پہ لتا بگیرا دیکھیں گے گاؤں میں ہی جیسے سہر میں تو آپ سورج دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں کیونکہ صبح اٹھتے ہیں اور کار سے چلے جاتے ہیں آفیس تو کب سورج اگا کب سورج ڈوبا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن اگر سورج کی کلپنا کی جائے کلپنا کی جائے تو وہ آہ گاؤں میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور گاؤں میں لتا بھی مطلب کہ بہت سارے چھوٹے پوڑ موٹے پودھے لتا بگیرا دیکھتے ہیں تو یہ کلپنا اس طرح سے ہمیں اس کو یاد کریں گے ٹھیک ہے اگر دیکھ لیں تھے پونہ کی لڑائی کے بعد باجی راؤ سیکنڈ دوارہ کس سمجھوتے پر ہست اچھر کیے گئے دیکھیں پونہ دو بڑ سے ملکے بنا ہے تو یعنی کی لاش میں ٹو ہوگا یعنی کی اٹھاسو ٹو میں سندھی ہوئی تھی بیسین میں بیس جیسا کہ سنسرے را بیس میں دو آتا ہے تو جو پونہ کی لڑائی ہوئی تھی وہ کی سندھی کے تحر سمابت ہوئی بیسین کے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی یاد رکھیں گے اور یہاں پہ بھی باجی راؤ میں ٹو آ رہا ہے کہ کون سا مراتہ آپ کر سکتے پیسوا تھا باجی راؤ کی سنسرے بیسین کی سندھی میں تو ٹو ہر جگہ بیسین لاشٹ میں اس میں بھی ٹو پونہ میں بھی دو بڑ سے ملکے بنا ہے تو اس طرح سے لاشٹ میں ٹو آئیں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا کہ پونے کی جو لڑائی تھی مراتہ اور بریٹس انڈیا کے خلاف تو اس میں بریٹس انڈیا والے جیت گئے تھے اسٹ انڈیا والے ٹھیک ہے تو یہ جو بیسین کی سندھی ہوئی اس میں بہت سارے سمجھاؤتے ہوئے جس کے تحت باجی راؤ سیکنڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں سرینڈر ہی کرنا پڑا اگلا دیکھ لیتے ہیں بھارت کے چی قصہ کے پیتا کسی کا جانتا ہے تو یہ بھی آپ کو میں نے کئی بار سیلا لیکھ کس بھاسا میں ہے تو جو رودر دامن ہے رودر برڈ ہی آپ کو لگ رہا ہوگا سنسکریت جیسا نا تو یہ جو رودر دامن ہے رودر دامن فرشٹ ہے اس کا ایک جناگڑھ میں سیلا لیکھ ہے وہ کس میں اکریت ہے یعنی کی کس پہ کس بھاسا میں لکھا ہوا ہے وہ سنسکریت بھاسا میں لکھا ہوا ہے کس برس بنکم چندر چٹوپا دھائے نے انند متھ لکھا تھا تو یہ اٹھار سو بیراسی میں چٹوپا دھائے نے ایک پوچھتک لکھی تھی جس کو کہتے ہیں انند متھ نام سے ہی پڑھا چاہتا ہے انند متھ دو برڈ سے مل کے بنائے انند متھ تو لاش مٹو رہے گا اس طرح سے ہم چیزیں دکھئے یاد تو نہیں رہے گا اتنا لمبا اس بھی ہے اس کے بعد کئی سارے اس ویاں یاد کرنی پڑتی ہے تو یہ ہی سب ٹریک ہے جس کے تو اپن لوگ یاد کر سکتے ہیں تو آسا کرتے ہیں آج جتنے بھی ہشتری کے کوشن کرائے ہیں وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اسی طرح سے بنے رہے ہی ہمارے چینل کے ساتھ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد